گجران والا میں ڈکیتی کی واردات کا مقدمہ درج نہ کرنے کے خلاف علاقے احتجاجی مظاہرہ شروع کر دیا ہے سیال کو ٹروٹ کو ٹائر جلا کر ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے اہم خبر آپ کو گجران والا سے دے رہے ہیں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں نمائندہ ٹونی فور نیوز علی شیرمجید سے علی شیرمجید تفصیلات سے آگاہ کر جائے گا آجی دیکھیں سلمان خان یہ واردہ کوئی چین کے قریب جو پیش آئی ہے جہاں پہ جن جہاڑے جو دو ڈاکھ موٹر سائکل سواڈ ڈاکھوں نے فیملی فنکشن سے واپس آتے ہوئے ایک فیملی کو لوٹ لیا ہے گن پوائنٹ پر یہ واردات ہوئی ہے پولیس لائن کے بلکل رین متقرابر ہوئی ہے یہاں پہ جو فیملی فنکشن سے واپس آئی تھی کہ وہ نے گن پوائنٹ پر جو فیملی میں موجود فواتمین سے کہ دیورات کو لوٹ لیا ہے جبکہ جو نگدی پیشے تو وہ بھی لوٹ لیا ہے یہاں پہ یہ ہے کہ چار بجے یہ واردات ہوئی تھی لیکن پولیس کی جانب سے ابھی تک مقدمہ درج نہیں کیا گیا جس کے حلاف جو علاقہ مکینہ ہے اس جاجی مظاہرہ کر رہے ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ چار بجے یہ واردات ہوئی ہے پولیس سائن کے بلکل برابر لیکن پولیس کو خال بھی کی لیکن جو پولیس سے ہے وہ دو گھنٹے بعد وہاں وہ موقع پر پار پہنچی لیکن ابھی تک مقدمہ درج نہیں کیا گیا جو مظاہرین ہیں ہماری ان سے بات بھی تو ان کا کہنا ہے کہ دو گھنٹے پہلے بھی ہم نے پولیس کو اطلاع دیا لیکن پولیس نہیں پہنچی اب ہم نے احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں تو پولیس ہم ان سے بات کرنے آئی ہے جو آپ کٹی میں دیکھ رہے ہوں گے جو ٹائر جلائے کا مظاہرین نے جو سیالکوڈوڈ کو بلا کر دیا ہے اور احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں سیالکوڈوڈ پر ٹائر جلانے کے وجہ سے جو ٹرافکی روان گیا وہ مغتمل طور پر بند ہو گئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جو یہاں پہ اپنے دل سوری دیتا کر لی جائے لیکن مظاہرین ابھی تک جو احتجاج اپنا ختم نہیں کر رہے ہیں جو فیملی کو گن پوائنٹ پر لٹا گیا ہے بہت شکریہ علی شرمجید ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے